نئے سال کی نئے صبح میں ہمارا ریزولیشن کیا ہوتا ہے جو ہمارے جیون کی دشا اور دشا دونوں بدل سکے کتنی ہی بار ہم اس ریزولیشن کو پرابت کرنے میں دویدھا میں رہتے ہیں تو آئیے آج ہم اپنے نئے سال کے ریزولیشن کو پرابت کرنے کے لیے کچھ ٹپس آپ کے ساتھ ساجہ کرتے ہیں ٹپ نمبر ایک یہ ہے کہنا کہ میں اس بار ہر سبجیکٹ میں سب سے اچھا پردرشن کروں گا یہ بہت بڑا گول ہے اس کے وپریت آپ یہ ریزولیشن کر سکتے ہیں کہ اس سال میں میں ایک سبجیکٹ میں ایک گھنٹہ ایکسٹر سمیہ دوں گا اور ادھیک پریشرم کروں گا اس سے آپ کو ادھیک سفلتہ ملے گی ٹپ نمبر دو اپنے سنکر کو پرابت کرنے یوگے رکھیں کسی بھی ایس ام بھو گول کے بارے میں ریزولیشن کرنا اپنے آپ ایک کنفیوزن کی بات ہوتی ہے بہتر ہوگا کہ آپ کوئی پرابت ہو سکنے والا کٹھن گول کا ریزولیشن کریں ٹپ نمبر تین چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں باٹیں کوئی بھی بڑا کار یہ اتھیک کٹھن ہوتا ہے بہتر ہوگا کہ آپ اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں باٹ دیں جیسے کی اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ اس سال میں بیس کتابیں پڑھیں گے تو بہتر ہوگا کہ آپ دیرے دیرے ایک ایک گھنٹہ زیادہ کتاب کے پرنے پڑھیں ٹپ نمبر چار لکھ لیں کسی بھی ریزولیشن کو نوٹ بک میں لکھ لینے سے یہ بہت ادھیک سنبھو ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ہمیشہ آپ کے لیے ایک ریمائنڈر کا کام کرتا ہے ٹپ نمبر پانچ یوج نہ بنائیں کسی کام کو پورا کرنے کو سوچنا ایک الگ بات ہے اور اسے پورا کس طرح سے کرنا یہ یوج نہ بنانا الگ بات ہے اس لیے ہر کام کو کرنے سے پہلے اس کی یوج نہ بنانا لینا بہت جروری ہو جاتی ہے ٹپ نمبر چھے اڈگ رہیں سفلتہ پانے کے لیے اڈگ رہنا بہت آوشک ہے اپنے ریزولیشن کو سفل بنانے کے لیے نیرندر اس پر اڈگ رہ کر کام کرنا چاہیے ٹپ نمبر سات تناہو کو حاوی نئے ہونے دیں ریزولیشن کو پورا کرنے کے چکر میں خود ہی تناہو گرست نئے ہو جائیں دیرے دیرے سلو اینڈ سٹڈی اپنی یوج نہ کے انصار کام کرتے جائیں ٹپ نمبر آٹ دوبارہ ریویو کرنا اور اسے ایڈجیسٹ کرنا سمیں سمیں پر اپنی پروگریس کا ریویو کرتے رہیں اور کوئی چیز میں دکت آتی ہے تو اس کو ایڈجیسٹ کرنے کا پریاس کریں نشکرز ایک ودیارتی کے لیے نئے سال کا ریزولیشن ہمیشہ ویشیسٹ پرابت ہونے یوگے ہونا چاہیے اس کے لیے ریزولیشن کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑنا لکھنا یوج نہ بنانا اڈگ رہنا اور تناہو رہیت ہونا اور بار بار ریویو کرتے ہوئے ایڈجیسٹ ہونا آوشک ہوتا ہے تو دھیان رکھیں کسی بھی کاریے کی سفلتہ کے اول اسے پرفیکشن سے پورا کرنا نہیں ہوتا بلکہ اس کو پروگریس کرنا ہوتا ہے بس تھوڑا سا دھیان دیں اور لگاتار کام کرتے رہیں تو ہم ہر ریزولیشن کو پورا کر سکتے ہیں آپ کے اس نئے پروگریسیو نیو ایئر ریزولیشن کے لیے آپ کو دھیر ساری شب کام نہ آئیں دھنیواد تو بنے رہیے ہمارے چینل ایڈوپیڈیا پر